اسلام علیکم ویویرز آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے بہت ہی انفرمیٹیو کے ساتھ جو ہم شیئر کریں گے آپ کو کہ فینسی پیجنز کے لیے سب سے بہترین جو کھانا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو آج آپ کے سامنے شیئر کریں گے تاکہ جن بھائیوں کو نہیں پتا تو ان کو مدد مل سکے اور ان کے لیے غزہ کیسی دینی چاہیے ان کو جس میں ان کی صحت بھی اچھی رہے اور ان کو کوئی مسئلہ مسائل بھی نہ ہو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا ہے سٹارٹنگ میں جو لوگ شوق کرتے ہیں اس کا جیسے کہ ہم تھے ہمیں بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا ہم مکس دانہ دیتے تھے جو نورمری مل جاتا ہے لیکن مکس دانہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا ان کے لیے ان کے لیے اپنا جو ایک پرسنلی دانہ جو ہے بنایا جائے تو وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے تو آج آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن دیں گے کہ وہ کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی چاہیے تو چلیں آگے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم سب کو ایک ہی جیسے دانہ دیتے ہیں تو یہاں پہ مارے ماشاء اللہ سے سلور مکھی کا پیئر ہے تو ہم اس کا ہی دکھا دیتے ہیں آپ کو دیکھیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے مکس دانہ جو ہم نے بنایا ہے خود سے پرسنلی تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں اس میں آپ کو نظر آئے گا گہوں نظر آئے گا گندم جیسے کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک جوار ہوتا ہے جوار ڈلائیا ہے ہم نے اس میں اس میں ہم نے بھنگ ڈلوائی ہے اور باجروں کی تین چار ٹائپس ہوتی ہیں لیکن ہم جو ڈلواتے ہیں وہ کمر مسانی باجرہ ہوتا ہے یہ بہت ہی لائٹ اور بہت ہی زیادہ جو ہے پاورفل ہیلدی باجرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے جو ہے بھنگ ہو گئی سرسوں کے بیچ ہیں جو تھوڑے سے ہم ڈالتے ہیں تاکہ جو آئل کی کمی ہوتی ہے کبوتروں میں وہ پوری کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں چنے ہیں اس کے علاوہ مکعی ہے تکڑی مکعی تکڑی مینس ہوتا ہے جو مکعی ہوتی ہے ٹوٹی ہوئی اس کے علاوہ اس میں لال چاول ہیں اور اس میں لال چاول ہیں گہوں ہیں جوار بھنگ ہو گئی اور اس میں کمر مسانی باجرہ ہو گیا تقریباً سات سے آٹھ قسم کے اس میں چیزیں ہم ملا کے اس کو ہم بناتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے پہلے ہم جو بناتے تھے وہ نورملی باجرہ مکس دانہ لیتے تھے لیکن اس کا بالکل بھی اثر نہیں تھا ہمارے کبوتر زندہ تو رہتے تھے لیکن اس کے اندر جو ان کو پروٹین ان کو جو چیزیں چاہی ہوتی تھی وہ بالکل نہیں مل پاتی تھی تو اس لئے ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے شیئر کریں ہم نے کافی لوگوں نے پوچھا کہ پینسی پیجنز کے لیے کون سا دانہ ٹھیک رہتا ہے تو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ماشاءاللہ اس سے سارے آپ کے برس ہلتی بھی رہیں گے ایکٹیو رہیں گے اور ان کی ساری جسم کی کمی ہے وہ پوری ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک کریں اور کمن میں بتائیں کہ آپ نے سٹارٹ کیا ہے نہیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت اللہ حافظ